میرے بھائیو صحابہ کا معاملہ یہ تھا ایک دوسروں کے لئے عصار اور قربانی کی بات بھی ذکر کر دوں کہ ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ کبھی کبھار ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی ضرورت کو وہ ترجیح دیتے تھے قربانیاں پیش کر دیتے تھے اس لئے کہ ہمارا بھائی ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے چلو میں اس کے کام آتا ہوں اللہ ہمارے کام آئے گا صحیح بخاری پڑھئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے تو آپ کے صحابہ وہ بھی حجرت کر کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور جب آ گئے مہاجرین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا کیونکہ مہاجرین کے پاس نہ کوئی گھر نہ جائدہ نہ کھلیاں نہ کھیت کچھ نہیں کوئی شیلٹر تک نہیں تھا مسید نبوی جب بنی اسی میں رہتے تھے صفحہ پر اور وہیں سے انتظام ہوتا تھا کھانے وانے کا لکڑیاں چن کر لاتے تھے بناتے تھے بیشتے تھے اس طرح سے انتظام ہوتا تھا کچھ لوگ اپنے گھر سے کھانا وانا بھیج دیا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائیٹی کو منظم کرنے کے لیے انسار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا بردر ہوت تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم جو عشرہ مبشرہ میں سے یہ مہاجر ہیں یہ گئے سعاد بن ربیر رضی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو انساری صحابی ہیں سعاد رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے کہا عبد الرحمان میرے بھائیوں دیکھو اخلاق صحابہ کا ایمان لانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ عیسار اور قربانی کی مثال بن گئے عبد الرحمان کے لیے کہا سعاد نے میں اپنی جائداد آدھا آدھا بانٹ رہا ہوں آدھا آدھا میں حصے لگا رہا ہوں میرا عبد الرحمان کہاں کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ کے اپنا گھر بار کھیت کھلیان باغیچہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان بچا کر مدینہ آئے تھے سعاد بن ربیر انساری صحابی مدینہ کے رہنے والے کہتے عبد الرحمان آدھا دوں گا تم کو آدھا جائداد آدھا کھیت آدھا کھلیان آدھا باغیچہ آدھا گھر سب کچھ بانٹ رہا ہوں تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں لیکن حضرت عبد الرحمان نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں بارک اللہ ہو فی اہلکہ و مالکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و آیال آپ کے مال و جائداد میں برکت اتا فرمائے مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کے ہم مارکٹ لگتی ہو تو بازار کہاں لگتی ہے ذرا ہمیں بتا دیجئے راستہ اور ٹائم کب کیا چیز بکتی ہے وہاں پر ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دیدی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا اس کے بعد عبد الرحمان بن اوف نے خود سے تجارت شروع کی گھی اور پنیر کی اللہ نے بہت برکت دی بعد میں یہی عبد الرحمان ہے جن کو تاجر مدینہ کہا جانے لگا the business man of the city of مدینہ اللہ ہو اکبر یہی عبد الرحمان جنہوں نے ایک موقع پر شام سے آنے والے سیکڑوں اونٹوں پر لدے لدائے اناش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ضرورت مدینہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول یہ تمام غلجات مدینہ والوں کے لئے وقف ہیں آپ تقسیم کر دیئے وہی عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تھا ایک وقت تھا کہ ان کے پاس شلٹر نہیں تھا مدینہ میں ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا لیکن میرے بھائیو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قربانی پیش کی اور پھر انہی کے تعاون کی وجہ سے اللہ نے بعد جو ان کو ترقی عطا فرمائی تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لئے عصار اور قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سماجی فیلڈ ہو سیاسی فیلڈ ہو یا اسی طرح سے ہمارے اپنے گھروں کا معاملہ ہو بہت سارے گھریں لو مسائل بھی ہوتے ہیں کہ خاندان اور قبائل کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے عصار اور قربانی کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے